ہر شخص سکون چاہتا ہے اتمنانِ قلب چاہتا ہے قلبی تسلی و تشفی چاہتا ہے inner bliss, tranquility, peace of mind, peace of heart, true serenity ہر شخص اسی کا متلاشی ہے اسی کا متمنی ہے آپ جس سے بھی سوال کریں گے آپ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں ہر حوالے سے کوشش کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں تو ہر شخص کا یہی جواب ہوگا کہ میں خوشی چاہتا ہوں ہر شخص خوش رہنا چاہتا ہے خوشگوار اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے دیکھئے ایک تاجر پورا دن محنت کرتا ہے اپنی تجارت کو، اپنی بزنس کو اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے اپنی تمام تر طوانائیاں اور صلاحیتیں صرف کرتا ہے تو اس سے پوچھے تو کیا چاہتا ہے deep down اپنے دل سے بتا کہ تیری خواہش کیا ہے تیری تمنا کیا ہے، تیری عرضو کیا ہے تیرا حدف کیا ہے، تیرا موٹی و منتحان نظر کیا ہے حقیقتاً تو کس چیز کا متلاشی ہے وہ بھی کہے گا خوشی چاہتا ہوں ایک مزدور جو پورا دن صبح سے شام تک پسینے میں شرابور ہو کر میں نے تو مزدوری کرتا ہے اس سے بھی پوچھا جائے تو کیا چاہتا ہے وہ بھی خوشی چاہتا ہے وہ بھی ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے ہر چند کے مختلف لوگ مختلف چیزوں میں خوشیاں تلاش کرتے ہیں ہر شخص کی اپنی فکر ہے اپنا نظریہ ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اسے بیماری کی وجہ سے ہمیشہ پریشانی لاحق رہتی ہے پریشان رہتا ہے بیماری کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ بیماری دور ہو جائے پریشانی دور ہو جائے گی پریشانی دور ہو جائے گی تو خوشحالی مل جائے گی اسی طرح سٹوڈنٹس ہیں انہیں ہمیشہ امتحانات میں ناکامی کا خدشہ رہتا ہے خوف رہتا ہے کہیں ناکام ہو گئے تو ناکامی پریشانی میں ملتلا کر دے گی تو وہ چاہتے ہیں کامیابی مل جائے تو وہ کامیابی میں خوشیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں این اسی طرح جن والدین کے اولاد نافرمان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار ہو جائے وہ اولاد کی فرما برداری میں خوشیوں کے مطلاشی ہیں خوشیوں کے مطمنی ہیں اسی طرح اگر کچھ لوگ گھریلوں ناچاکیوں اور اختلافات کا شکار ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ تنازوات اور اختلافات ختم ہو جائے تو ہمیں خوشیاں مل جائیں گی اسی طرح کسی کا محبوب اس سے جدا ہو گیا ہے کوئی پیارا جدا ہو گیا ہے تو وہ اس جدائی کو اپنی خوشیوں کا قاتل سمجھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جدائی ختم ہو جائے محبوب مل جائے پریشانی ختم ہو جائے کہ سکون مل جائے کہ خوشیاں مل جائیں گی کسی کے دشمن ہیں دشمن کا خوف لاحق ہے وہ دشمن پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے کہ کسی طرح دشمن پر برتری حاصل ہو جائے گی تو خوشی مل جائے گی یعنی ہر شخص خوشی تلاش کرتا ہے البتہ خوشی جس میں تلاش کی جا رہی ہے وہ وسائل اور اسباب اور ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ultimate goal منتحہ و نظر حدف سب کا ایک ہی ہے کہ خوشی مل جائے یعنی انسان خوشی کا متلاشی ہے خوشی چاہتا ہے اب یہ خوشی چاہتا کون ہے انسان چاہتا ہے نا خوشی تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے انسان ہے کیا انسان کی تعریف کیا ہے تو یاد رکھئے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے اور حقیقی خوشی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب انسان اپنے جسم کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہوتا ہے اور روح کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ خوشی مل جائے خوشی کہاں ملے گی کیسے ملے گی تو یہ جاننا ہمارے لئے ضروری ہے کہ خوشی حاصل کون کرے گا خوشی انسان حاصل کرے گا تو یہ جاننا بھی ضروری ہے انسان کیا ہے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے ایک جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے ہمیں جسم کو بھی خوش کرنا ہے اور روح کو بھی خوش کرنا ہے اگر جسم کے تقاضے پورے کریں گے تو جسم خوش ہو جائے گا روح کے تقاضے پورے کریں گے تو روح کو خوشی ملے گا اب سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ جسم کے تقاضے کیا ہے روح کے تقاضے کیا ہے اللہ عز و جل جسم کی مطالب قرآن کریم میں شاید فرماتا ہے نا کہ اللہ عز و جل نے اس جسم کو اس مٹی سے پیدا فرمایا یہ جسم کیسے بنا اللہ فرماتا ہے مٹی سے پیدا کیا اور جو جہاں سے پیدا ہوا جو جس چیز سے بنا وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے انسان اس دنیا کی مٹی سے مارز وجود میں آیا تو وہ انسان اسی دنیا کی مٹی میں ہی لوٹ کر جائے گا قرآن میں خلاقی قانات فرماتا ہے کہ ہم نے اسی سے تمہیں پیدا کیا اور اسی کی جانب تمہیں لوٹائیں گے یعنی جو جہاں سے آیا ہے وہ ہی لوٹ کر جائے گا اسی طرح اللہ عز و جل نے روح کو بھی پیدا کیا اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے یہ روح کہاں سے آئی ہے اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ اور جب ہم اپنی جانب سے ایک خاص معزز روح پھونک دیں یعنی روح کہاں سے آئی ہے اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے روح اللہ کی جانب سے آئی ہے اور جو اللہ کی جانب سے آئی ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قرآن کریم میں ہے نا اور جہاں سے آیا ہے اس کی غذا بھی وہی سے آتی ہے اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں کچھ تقاضے رکھے ہیں انسان کے جسم کی چند ریکوائیمنٹس ہیں انسان چند چیزیں چاہتا ہے مثال کے طور پر ہمیں پیاس لگتی ہے ہم پانی چاہتے ہیں اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں پیاس رکھی ہے اب پیاس کا تقاضہ اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں رکھا ہے جب تک انسان کی پیاس بجتی نہیں ہے انسان خوش نہیں ہو پاتا پریشان رہتا ہے انسان کو بھوک لگتی ہے تو پریشان ہوتا ہے جب انسان کھانا کھا لیتا ہے تو پریشانی دور ہو جاتی ہے ایسا ہے نا کہ جب تک انسان کھانا نہیں کھاتا انسان پریشان رہتا ہے کھانا کھا لیتا ہے پریشانی دور ہو جاتی ہے ہرچند کے وہ پریشانی آرزی طور پر دور ہوتی ہے لیکن کھانا انسان کے جسم کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے تو اللہ عزوجل نے انسان کے جسم میں بھی کچھ تقاضے رکھے ہیں اور اللہ عز و جل نے انسان کی روح میں بھی کچھ تقاضے رکھی جسم کا تقاضہ کیا ہے جسم کو بھوک لگتی ہے جسم کو پیاس لگتی ہے کھانا بھوک مٹاتا ہے پانی پیاس بجاتا ہے یعنی انسان کے اندر اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں کچھ چیزیں رکھی ہیں انسان کے جسم کے کچھ تقاضے ہیں جب وہ تقاضے پورے ہوتے ہیں تو عارضی طور پر انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے اس طرح انسان کے جسم میں اللہ عز و جل نے چند تقاضے رکھے ہیں این اسی طرح اللہ عز و جل نے انسان کی روح میں بھی چند چیزیں رکھی ہیں جس طرح انسان کی جسم کو پیاس لگتی ہے بھوک لگتی ہے این اسی طرح انسان کی روح کو بھی پیاس لگتی ہے بھوک لگتی ہے روح بھی پیاسی ہوتی ہے روح کو بھی بھوک لگتی ہے جس طرح انسان کے جسم میں کچھ تقاضے ہیں اسی طرح انسان کی روح میں بھی کچھ تقاضے ہیں لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی پریشان ہو جاتے ہیں تو پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم جسم کے تقاضے پورے کرنے کی حد تل استطاعت کوشش کرتے ہیں لیکن روح کا تقاضہ پورا کرنے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہماری روح چاہتی کیا ہے ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ہماری روح کا تقاضہ کیا ہے ہماری روح کی خواہش کیا ہے ہماری روح کی تمنا کیا ہے ہماری روح کی آرزو کیا ہے روح کیا چاہتی ہے روح کی خواہش کیسے پوری ہوتی ہے روح کی پیاس کیسے بجھتی ہے ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا اور خوشی ultimate bliss حقیقی سکون سکون سکینہ قلب تمانیت قلب inner tranquility انسان کو اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب انسان جسم کے تقاضی بھی پورا کرے اور انسان روح کی خواہشات بھی پوری کر رہا ہو روح کی پیاس کیسے بجھتی ہے فرمایا وما ارسلناک اللہ رحمت للعالمین محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر یہی وہ رحمت للعالمین ہیں ان سے پیار ہو جائے روح کو سکون مل جاتا ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار انسان کو دائمی خوشی دیتا ہے یہی روح کی غذا ہے